یہ ان کی پی ایس ڈی پی ہے بلکل ان کی بات صحیح ہے حضرت خان صاحب بلکل امارا جگڑا آپ کے ساتھ پی ایس ڈی پی پہ ہے امارا نہ آپ کے ساتھ زمین پہ جگڑا ہے نہ امارا کوئی آپ کے ساتھ قبائلی جگڑا ہے نہ بلوستان اسمبلی میں اتجاج کسی قبائلی مسئلے کے بنیاد پر ہوا تھا بلوستان کے عوام کو انصاف چاہیے آہین کا آٹھیکل سنتیس اور اچتیس واضح طور پر کہتا ہے کہ ملک میں تمام شہریوں کے ساتھ مساوی سلوک برتا جائے گا انصاف اور بساوات کی بنیاد پر وسائل کی تقسیب ہوگی بارہ عرب روپے لس بیلا میں لگا دیے جائیں اور جبکہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کیا وہ ازلہ نہیں ہے کیا وہاں کے شہری انسان نہیں ہے کیا وہاں پر کرٹیکل انفرائسٹیکچر کی ضرورت نہیں ہے آپ سارے تعلیمی آفتہ ہیں میں پاکستان کے شہری سے میں موزز عدلیہ سے ایک دفعہ پر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ سے کہ انہوں نے اس پر اسٹے دیا تھا وہ اس کا سو موٹیو نوٹس لے لیں پانچ سو پچاس عرب روپے جس صوبے میں روز خون بیٹا ہے جس صوبے میں روز اموات ہوتی ہیں جس صوبے میں روز لاشیں گرتی ہیں اس صوبے میں پانچ سو پچاس عرب روپے ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیے گئے ہیں آج ایف ایٹی ایف میں پاکستان کا نام لس سے کیوں نہیں نکل رہا ہے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ باہر جا کے چندہ کرتے تھے پیسہ کٹا کرتے تھے تقریب کاری کرتے تھے اغواہ برائیت آوان کرتے تھے اب سارے گروپوں کے لیے پی ایس ڈی پی میں اتنا پیسہ رکھ دیا ہے کہ وہ لیگلائزڈ ہو گیا ہے بلوچستان کی پی ایس ڈی پی میں کرمنل لوگوں کے لیے لیگلائزڈ اور انسٹیٹیوشنل طریقے سے پیسے ڈال دیے گئے تو کیا ہم بلوچستان ساری زندگی جدد جہد کرتے رہے اسی لیے اور ہم اسمبلی میں بیٹھیں گے کوئی دس بارہ کروڑ روپے کی اسکیمات کے لیے کہ جی ہمارے علاقوں میں دو پانی کی اسکیم دے دیں ہم خاموش ہو جائیں گے وہ اپوزیشن گئی وہ زمانہ گیا وہ حکومت گئی آج کل ڈیجیٹل دنیا ہے میڈیا ہے آپ لوگ رپورٹ نہیں کریں گے کوئی اور رسل چرا کے پڑے گا تو اس پی ایس ڈی پی کو مکمل طور پر ہم نے جس طرح دیکھا ہے اس کو سامنے لے آئیں گے آج این پی یا علیف جماعتیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا کرپشن کا بلوچستان کے اندر پسماندگی کا بلوچستان کو تکلیف اور مشکلات کی طرف لے جانے والا بجٹ ہے اور ہمارا اتجاج بجٹ پر تھا ہم عدالت یہاں پر تانے میں بیٹھے ہیں جس دن کیس ویڈراؤ ہوتا ہے کوئی ون سکس نائن کی بات نہیں ہے جس وقت کیس مکمل ویڈراؤ ہوتا ہے جب ہم یہاں سے نکلیں گے بھی ہم اتجاج کریں گے یہ ہم کسی کی ثواب دیت پر یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو جناب والا حکومت کے لیے کوئی خاموشی ہوگی ہمیں اگر ہمارے بس میں ہو ہم پاکستان کی تمام عدالتوں کے دروازے دوبارہ کٹ کٹ آئیں گے ہم سپریم کورٹ کا دروازہ دوبارہ کٹ کٹ آئیں گے ہم اسمبلی کے اندر جا کے بات کریں گے ہم عوام کو موبلائز کریں گے کہ آپ دیکھیں جو پانچ سو پچاس عرب روپے اگر بلوستان کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو تو میرے خیال میں بلوستان ان مسائل سے نکلے گا اور میں اے این پی کی مرکزی قیادت سے کمسکم یہ گزارش کرتا ہوں کہ باپ کے پاپ میں کمسکم اے این پی کو کمسکم مدلل انداز میں جو ہے اس کا جو ہے وہ وکیل نہیں بننا چاہیے اس کو جو ہے بجائے کمسکم اس کا رفیق نہیں بننا چاہیے باپ جو بلوستان میں پاپ کر رہا ہے اس کو اس کی عدد رہنے دیں آپ اگر اپنے عصے کے لے جا رہے ہیں لیکن آپ کمسکم اس پورے معاملے میں فریق نہ بنے بلوستان کے اندر تباہیو بربادی کا بہت شکریہ سوال موال کوئی نہیں ملک صاحب یہ بزراء جو پریس کانپریس کی اس کو انہوں نے بڑی پوائنٹ ہو کیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اپوزیشن والے اس کا نتیجہ جو ہے غیر جمہوری قوتوں کا آنا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ جو طریق چیر رہی ہے اس کیا سے مرد میں مارشلہ لگ سکتا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے انہوں نے صحیح کہا ہے اصل میں غیر جمہوری وہ ہیں غیر اخلاقی وہ ہیں اگر ان کو نقصان پہنچتا ہے تو بڑی اچھی بات ہوگی جمہوری قوتے تو یہاں بیٹھیں میں ہیں اور وہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں تو اس لیے ان کو اپنے لیے خوف ہے اس لیے یہ غیر جمہوری ہیں ساری دنیا جانتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے ان کا روایہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے راہ اموار کر رہی ہے اس سے زیادہ غیر جمہوریت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اچھی جگہ پہ بیٹھ کر آپ لوگوں کے ساتھ موزز عراقین اسمبلی خاتون رکھنے اسمبلی تانے میں بیٹھی ہو ستارہ عراقین اسمبلی کی جان کو خطرہ ہے یہ ایک بات جو ہم آپ کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کل ہم اپنے پریس کانفرنس میں کل ہم نے اپنی تکاریر میں کیا جب آپ کو پریس کانفرنس کے لیے نہیں چھوڑا کہ بلوشستان کے یہ جو ہم ستارہ عراقین بالخصوص یہاں بیٹھے ہیں جو ہمارے عراقین دوست باہر بھی ہیں ان کی جان کو شدید خطرہ ہے جو آلات ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے فورسز کو ارد دفعہ لا کے ہمارے ممبران کے سامنے کڑا کر دیا جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں فورسز کون ہیں کن کے ہاتھ میں بندوق ہے تو یہ بات آپ کے ریکارڈ پہ آنی چاہیے کہ ان کے اس طریقے کار سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو اسمبلی میں کیا اور ابھی کر رہے ہیں اس سے تمام موزز عراقین شدید خطرہ لاکھ ہے ملک صاحب جو مکنی وزراء ہے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم تو ایم پی ایس کے خلاف جو ہیں اکوزشن کے ان کے خلاف ہم نے جو ان کے نام مقدمے سے خارج کر دی ہیں اب وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں اس بات کو چھوڑے بیس دفعہ ہم نے اس کی وزاعت دیکھو بیس دفعہ ہم نے وہ بیس دفعہ جھوٹ بور رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اتجاج ہے وہ اس لئے بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کے کارکنان جو تھوڑ پور میں مصروف تھے خاص طور پر جو اپوزشن جماعت کے بین پی ہے جمعیت میں جو بختر بند گاڑی ہمارے کارکن چلا رہے ہیں کارکنان تھوڑ پور میں مصروف تھے ان کو مقدمے شخص کرنا جاتے ہیں وہ بختر بند گاڑی ہمارے کارکنان چلا رہے ہیں ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولیں صداقت کے ساتھ ویڈرال لیٹر لے آئے ہیں رہی بات یہ کہ بختر بند گاڑی جس طرح ساتھیوں نے کہا اس کے ڈریور اپوزشن کا کوئی بندہ نہیں تھا بلکہ اپوزشن کو کچلنے کے لئے تھا اس سے زندگی بھر وہ اپنی جان نہیں بچا سکتا ہمارے کارکنان نے توڑ دیا ہے ہمارے مدرم شاکیل دیوار ساتھ کو زخوی ہمارے کارکنان نے کیے تو پھر ہم پہ مقدمہ کی بابو رہی مینگل ساتھ بابو رہی بے بیڈیو سب کے سامنے ہے ہم نے اگر توڑ دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں گے پھر ان کو کی ضرورت ہے ہمارے مقدمہ لڑنے کا ملک صاحب ایک تباوی دراول کی بات تو یہ نام نکالے گیا نے اگر یہ آپ چھے مہینے نہیں چھے سال بھی لگائے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا ہے عوام ان کو جو ہے وہ آج سب کچھ سمجھ چکے ہیں بیس دفعہ آپ نے یہی سوال کیا ہے بیس دفعہ ہم نے اسی کا جواب دیا ہے ہم حق پہ ہے ہم انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے سیاسی لوگ ہے سیاسی جدوجہد کریں گے ہماری جو ہے یہ اکابری نے جیلے کاٹی ہے ہمارے لئے نئی چیز نہیں ہے اس میں عیدے بھی آتی ہے اس میں کئی عیدے گزر جاتی ہے اس میں شادیہ گزر جاتی ہے غم گزر جاتے ہیں ہمارے چالیس چالیس تیس تیس سال ان کو بھی ایک ٹیم ایسا آئے گا کہ ان کو بھی ہم تھانگے لیاں گے ہم پہلے ابھی تک جب اس معاملات سے گزر جائیں ہم نے اس جلاس ریکوزٹ کیا ہے اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو اپلسشن کی جماعتیں ہوں ملی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس کو مکمل طور پر ہم